امریکی جیل میں قید آفیہ صدیقی سے ملقات کرنے والی ان کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے کہا کہ آفیہ کی تھبیت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی وہ بہت زیادہ دماؤں میں تھی میرے مطالبے پر آفیہ کو حلال کھانا فران کیا جارہا ہے آفیہ سے ملقات کے لیے چار گھنڈے کا وقت دیا گیا تھا آفیہ نے بتایا کہ ملقات سے دو دن پہلے سلوک بہتر کیا جاتا ہے دکٹر فوزیہ صدیقی نے امریکی جیل میں قید اپنی بہن آفیہ صدیقی سے ملقات کی ہے ٹیکسس میں جیو نیوز کے نمائندے راجہ زاہد اختر خانزادہ کو انٹرویو میں فوزیہ صدیقی نے بتایا کہ آفیہ کی تبیت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی وہ بہت زیادہ دماؤں میں تھی آفیہ نے بتایا کہ ملقات سے دو دن پہلے سلوک بیٹر کیا جاتا ہے تصدیق کی کہ آفیہ کو حلال کھانا فرہم کیا جارہا ہے دیکھا اس کو تو اس کی طبیعت خراب تھی میں خیال سے ہو سکتا ہے وہ خار بھی ہو لیکن اس کی ناک پہلی تھی پڑی سرخ ہو رہی تھی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی فلو کا یا تھنڈ کا اثر جیسے ہوتا ہے تو وہ والی کیفیت تھی تو بار بار اس کا سانس پھول رہا تھا تو وہ اس لحاظ سے پہلے وہ کمزوری اور وہ سب تو تھی لیکن یہ جو ہے یہ اس لحاظ سے بہر خراب لگ رہی تھی تیسری چیز جو تھی وہ اس لحظہ بہت زیادہ دباؤ میں تھی آفیہ نے ایک بات اور بتائی وہ یہ کہ جب آپ لوگ کا وزیٹ ہوتا ہے نا تو اس سے دو دن پہلے سے میرے ساتھ سلوک اچھا کر دیتے ہیں مجھے چیزیں دے دیتے ہیں مجھے اتنی شدید سردی تھی لیکن مجھے کچھ نہیں کیا تھا جب آپ لوگ کے آنے کا ہوا اور وہ تو مجھے فوراں ایک وائٹ کلر کی تھوڑی گرم شال پتلی سے تھی لیکن ایک اس کلہ اور وہ سکارف کی طرح وہ دے دی تھی گرم ورنہ کچھ بھی نہیں دیا وا تھا